یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھیجوایا ہوگا خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھیجوایا ہوگا کیا بتا سکتے ہیں ان دو میں سے کونسا طریقہ صحیح ہوگا جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے کتاب کہتا ہوں تو کتاب کے دو معنی ہوتی ہے عربی میں ایک ہوتا ہے بک ایک ہوتا ہے وہی جس کے معنی ریولیشن ہے کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی انگریز میں کہیں گے ریولیشن تو میں جب کہتا ہوں کتاب وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے اس لئے میں نے کہا جب میں کہہ رہا ہوں تو چار کتابوں میں ہمیں یقین ہے تورہ زبور انجین اور قرآن تورہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ انہیں وحی کے ذریعے we believe in revelation تو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لئے خدا نے کی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائیل لیول آف کمیونکیشن کرتا ہے آپ سمجھے نا مجھے آج کہنے کے لئے امریکہ جانے کے ضرورت تھوڑی ہے فون پہ کہا سکتا ہوں میرے بھائی سے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کے غلط میں سمجھے فون تو ابھی آیا اللہ تعالیٰ کا کمیونکیشن فون سے higher ہے ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں مجھے اگر کچھ پیغام پوچھانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے فون پہ کہہ سکتا ہوں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ایمیل ہے فیکس ہے اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گناہ گناہ کیا انسان سے کمپری نہیں کر سکتے یہ کہنا بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے higher level of communication ایک وہی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچا ہے بک فرم رزی کھو درے کچھ